اسلام علیکم بیورز یہاں پر ہم سموزا اور رول کی سٹفنگ کے لئے ہم نے کیمہ لیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم اس کو بھونیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے سٹفنگ ریڈی کریں گے تو یہاں پر یہ ہاف کے جی کیمہ ہے اور اس کو اچھی طریقے سے دوئے اور ساتھ میں پھر میں اس کو سرکے میں سے بھی دوئے تو یہ یہاں میرے فلم اون کی ہے لیکن بلکل لائٹ سی ہون ہے تو اس میں ہم دو ٹیبل سپون کی قریب آئل ڈالیں گے اور اس میں جو چیزیں ایڈ ہوئی وہ کچھ یوں ہیں یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون بر کی ہمارے پاس جنجر گارلک کا پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ٹیسپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس بونہ کوٹا ہوا دنیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس کوٹی بھی لال میچیں ہاف ٹیسپون ہمارے پاس بلیک پیپر ہے اور ہاف ٹیسپون ہمارے پاس ہلدی ہے مرشی ہے اور نمک جن سے ہمارے پاس یہاں تو میں نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے لیکن ہز بے زائی کا مرشی اور نمک اور 1.5 ٹی سپون ہمارے پاس لال مرشی ہے تو اسے ہم اٹھ کر رہے ہیں ساری چیزیں چلی گئی اور اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کو کور کر دیں گے اینڈ میں ہم کورینڈر اور گرین چیلی سے گھانیشنگ کریں گے تو اس میں میں اوائل بھی اٹھ کر دیتی ہوں دو ٹی بل سپون کے قریب یہ دیکھیں یہاں میں دو ٹی بل سپون کے قریب اوائل اٹھ کر رہی ہوں زیادہ ہی اٹھ کروں گی اور اس کو اچھی طریقے سے چمٹہ چلائیں گے اور اس کے بعد اسے تھوڑی لیے کے لیے کور کر دیں گے کور کر دیں گے کیونکہ یہ اپنی ہی پانی میں پکے گا آپ کو پتہ ہے کیمہ پانی چھوڑ دیتا ہے کیمہ ہو گوش ہو جو بھی ہو تو اس کو لہٰذا ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور کور کر دیں گے اس پائنٹ پر یہ دیکھیں ویورز اس پائنٹ پر میں اسے گور کر لیتی ہوں اور جب تک یہ پانی خوشک ہوتا ہے تو دوبارہ ملتے ہیں چیک کرتے ہیں ہماری کیمہ کا کیا حال ہے ہم نے اس میں تھوڑا پانی اٹھ کیے تقریباً ہاف گلاس کے قریب اور یہ وہ خوشک ہو جائے پہلے اس کا جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا تھا اور یہ ہم نے اٹھ کی اب یہ خوشک ہو جائے تو پھر اس کو ہم ابھی بھونیں گے ساتھ ساتھ میں اور اس میں دنیا اور ساتھ میں ہماری مرشی اٹھ کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہاں اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور جو بھی اس میں جو ستا اور پانی کے خوشک ہو گیا تو یہاں ہم یہ دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہمیں اٹھ کریں گے اور اس کی بائننگ اٹھ کی ہو جائے گی تو یہ اس پر ڈال دیں اور ساتھ میں بونیں گے تھوڑا سا میدہ بن جائے اور پھر اس میں تھوڑا سا دو تیم ٹیبل سپون کے قریب پانی اٹھ کریں گے تاکہ میدہ اچھی طریقے سے اس میں پک جائیں گے اور اس کے بعد تلتنیا اور ہری ملچ اٹھ کریں گے تو ہماری سٹرفنگ کے لئے زبردست قسم کا کیونٹ ریڈی ہو جائے گا تو میدہ ڈالنے کی ٹرک یہ ہے کہ اس میں ہم نے ڈالا ہے کہ جب ہم اس کو سموسا یا رول میں ڈالیں تو یہ بکھ رہی نا اور زبردست قسم کا ہمارے رول اور سموسا ریڈی ہو تو یہ دیکھیں اس پوئنٹ میں ہم پورا سا پانی اٹھ کریں گے اور اس کے بعد تلتنیا اور ایک ادھر ہری ملچ اٹھ کریں گے یہ دیکھیں ویورز ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ویورز یہاں ہم رول بنا رہے ہیں اور جو ہم نے سموسا پٹی بنائی تھی تو یہ جو ہم نے سٹفنگ ریڈی کی تھی تو یہ ہم اس میں فلنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کے سامنے ہی بن رہی ہے ساری اور ہم یوں کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہاں سے یہ تیم کر لیں گے اور یہ دبا دیں گے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ ہم نے دو چمچ میں دل یہ تھا اور اس کا ہم نے یوں دیکھیں یوں بیٹر بنایا ہے تو اس پfach ہم ابتے بھی لگا دیں گے اور انگلی سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک بنا رہی ہم باقی میں میٹ board کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں تو ساتھ میں سموسا بیکی知道 ایک سموسے بھی میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اور باقی میں ریڈی کر کے دکھا رہا ہے کیونکہ رمضان ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے مزدار سے رول ریڈی ہو رہے ہیں تو میں ریڈی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں سموسہ بنا رہی ہوں یہاں پر اور اس کو ہم یوں کر دیں گے لیکن اس کی یہاں سے ہم نے بہت کور کرنا اچھی طریقے سے یہ دیکھیں یوں کر کے ہمکور کر لیں گے اور پھر دیکھیں اور اس میں ہم پہلے بیٹر بھر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم آپ کو یہ بند کر کے دکھاتے ہیں ایک میں نے آپ کو اس طریقے سے رول بنانا سکھایا اور میں ایسے ہمارج کرے اور ہموں نے پہلے سے میدہ یہاں پر لگا لے تھیuckو جو میئے لفوں کے میدے کے لائے یہاں سے اس کو memb Performance بلائیں رہ غیب مزید سے几یجز چیز ہمارے Sprengrol ready ہمیں سموسے اور رول کمپلیٹ کر لیے تو ابھی ہم تل کے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ میں نے ابھی پھگئے کچھ میں نے ابھی اور ڈالے یہ میں نکال دوں ساتھ میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتے ہیں سارے یہ دیکھیں ویورز یہاں ہمارے مزددار سے سموسے اور رول ریڈی ہو رہے ہیں ساتھ ہم پلٹتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ مزددار سے ہمارے مزددار سے گول اور سموسے اور ریڈی ہو گئے اور یہاں پر میں نے چٹنی بنائی ہے پودینے کی اور جو میں نے پہلے بھی میری ڈسکرپشن میں میں اس کی لنک دے دوں گی اور ساتھ میں میرے کیچپی رکھا ہے جو چیز پسندے وہی کھائیں گے اور آپ کو جو پسندے اس کے ساتھ سرز کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بے لائکان تبانہ نہیں بھولیے گا تینک یو